بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فور دیکھنے والے سبی معزز دوستوں کو حافظ نوید کی طرف سے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ریسپی دیں گے رمضان سپیشل ایگ پٹاٹو کباب یہ بہت ہی آسانی سے بننے والی ریسپی ہے یہ رمضان میں افطاری کے وقت ضرور بنایا کریں یہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایگ پٹاٹو کباب بنانے کے لیے ہم نے تقریباً ڈیڑھ کلو کو قریب پٹاٹو لے کر اسے بوائل کر کے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے دس ست ایگ بوائل کر کے اس کا چھلکہ بھی اتار لیا ہے ایک بڑے سائز کی چھملہ میں چھلے کر اسے بریق بری کش کر لیا ہے چار سے پانچ سبز میرچ لے کر اسے بھی بریق بری کٹ لیا ہے پدینے کے فریش پتے لے کر اسے بھی بریق بری کٹ لیا ہے سبز دھنیا پیاز ایک بڑے سائز کے لے کر اسے بھی بریق بریق چوب کر لیا ہے ایک عدد ٹیماتر لے کر اس کا بیج نکال لیا ہے اسے بھی بریق بریق کٹ لیا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی تو آئیے ایگ پٹاٹو کباب بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکز کو کش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہم سارے ایکز کو کش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے آئیے ہم نے اچھی طرح کش کر لیا ہے اب ہم پٹاٹو کو کش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اب بھی اس ریسپی کو رمضان و مبارک میں ضرور بنائے اور خوب انجوائے کیجئے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے اسی طرح ہم سارے پوٹیٹو کو بریگ بریگ کش کر لیں گے اب ہم بال کے اندر شامل کر دیں گے سبز دنیا بریگ کٹا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز مرچ بریگ کٹی ہوئی پیاز بریگ کٹا ہوا شملا مرچ بریگ کٹی ہوئی کسوری میتھی ٹرماٹر اور پدینے کے پتے بریگ بریگ کٹے ہوئے ایک چمچ نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمچ لال مرچ چھوٹا چائے والا ایک چمچ گرم مسالہ دھنیا دردرہ سا کیا ہوا تقریبا دو چمچ آدھا چمچ کالی میرچ دو چھوٹکی خلدی آدھا چمچ آم چور پاورڈر انہیں ہم اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے بسم اللہ تاکہ سوکے مسالے سبھی چیزوں کو اچھی طرح لگ جائیں کوشش کیا کریں رمضان اور مبارک میں سرخ مرچ تھوڑا کم ہی استعمال کیا کریں سارا دن روزہ رہتا ہے جب افتاری کے وقت روزہ افتار کیا جاتا ہے تو تیکھی چیزیں میدے کو نقصان دیتی ہیں ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنا لیتے ہیں ہاتھ کی تلی پہ تھوڑا سا آئی لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی ہم ایک ایک کر کے سارے کباب تیار کر لیں گے پھر آپ کو دکھائیں گے ایک ایک کر کے سبھی کباب ہم نے بنا لیا ہے کباب بنانے کے بعد دو عدد ایگز لے کر ہم نے اسے توڑ لیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے دو چھٹکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح خلا لیں گے انڈے ہم نے اچھی طرح نیش کر لیا ہے اب ہم ایک ایک کباب اٹھاتے جائیں گے پہلے اس کو انڈا لگائیں گے پھر اس کو بریڈ کا چورہ لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ایک اور اٹھائیں گے ایسے ہی ہم باری باری سارے کباب کو پہلے انڈا لگائیں گے انڈا لگانے کے بعد بریڈ کا برادہ لگا لیں گے ایسے ایک ایک کر کے سارے کباب ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آئیل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب ہم کباب کو کڑاہی کے اندر لگتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں بسم اللہ اب ہم اس کے ساتھ ایسے کین کرتے جائیں گے ایسے پٹاٹو کباب کو ہم ہلکی آنٹے بنائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اندر تک سیکھ لگ سکے ہیں جو ہم نے پہلے کڑاہی کے اندر ڈال لیتے ہیں انہیں ہم باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ایگ پٹاٹو کباب ہمارے بند کر تیار ہو پور رہی ہیں ایسے ہی ہم باری باری سارے کباب تیار کر لیں گے جو جو فرائی ہوتے جائیں گے انہیں ہم باہر نکال دیں گے ساتھ ساتھ ایسے پٹاٹو کباب ہمارے بند کر تیار ہو چکی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارے بنے ہیں ہماری جی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان